رکشہ مندری راجنات سنگھ نے دشہرہ کے موقع پر ڈارجلنگ کے سکنا کینٹ میں شستر پوجہ کی وہاں یا سینہ کے جوانوں کے ساتھ وجہ دشمی منانے کے لیے پہنچے اس دوران انہوں نے جوانوں کے ماتھے پر تلک لگایا انہوں نے سب سے پہلے سب ہی کو وجہ دشمی کی ہاردک شب کامناہ دی پھر کہا کہ بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں شاستروں اور شاستروں دونوں کی پوجہ کی جاتی ہے ساتھ انہوں نے پڑوسیوں کو چیتاونی دیتے ہوا کہا کہ ہم دیش پر کوئی آنچ برداشت نہیں کریں گے اتنا ہی نہیں رکشہ مندری راجنات سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں شاستروں اور شاستروں دونوں کی پوجہ کی جاتی ہے ایسا لگ سکتا ہے کہ لوہے اور لکڑی سے بنی چیزوں کی پوجہ کرنے کا کیا اوچتے ہیں لیکن واسطہوں میں یہاں ہماری وشال سنسکریتک پرمپرہ کا پرتیخ ہے جس میں ہم کسی بھی وستو کا اپیوک کرنے سے پہلے اور بعد میں اس کے پرتیہ بھار وقت کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ آج کا پرب برائی اور اکشائی ویجیہ کا پرتیخ ہے آج ہی کی دن بھگوان رام نے رامڑ کا بد کیا تھا بھگوان رام نے برائی کے پرتیخ رامڑ پر جب ویجیہ حاصل کی تھی تو وہ ویجیہ رام نے صرف اپنے لئے حاصل نہیں کی تھی رام نے وہ لڑائی پوری مانوتا کے لئے لڑی تھی وہ ویجیہ صرف بھگوان رام کی ویجیہ نہیں تھی بلکہ وہ مانوتا کی ویجیہ تھی میں یہاں مانوتا کی ویجیہ کی بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ رامڑ بہت بڑا بیدوان دھنوان اور ہونے کے باوجود ساماجی برائیوں کا وہ پرتیخ تھا وہ ادھرم کا پرتیخ تھا وہ اشت کا پرتیخ تھا اور بھگوان رام اس برائی اس ادھرم اور اس اشت کے ورد لڑ رہے تھے بھگوان رام کی رامڑ سے کوئی ویقتی کا دشمنی نہیں تھی بھگوان رام نے کسی گھنہ میں آ کر رامڑ سے یدھن نہیں کیا بلکہ انہوں نے رامڑ سے یدھن سلی کیا کیونکہ رامڑ مانوی یا ملیوں کے سروتہ ورد تھا بھگوان رام کی وہی پرینہ میں ہمارے سینکوں کے ویتر دیکھتا ہوں ہم نے آج تک کسی بھی دیش پر آکرمن نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے من میں کسی بھی دیش کے لیے کبھی بھی کوئی بیر کا بھاؤ نہیں رہا ہے ہم نے تو کسی بھی دیش کے ساتھ کیول تب یدھ کیا ہے جب اس نے ہماری اکھنڈتا اور تمپربھتا کا اپمان کیا ہے جب اس نے دھرم ستھ اور مانوی ملیوں کے خلاف جنگ شیڑی ہے ہم نے کسی بھی دیش کے برد نفرت یا دھنہ سے پریریت ہو کر کبھی جدھ نہیں کیا ہے یہ ہم بھارت باشیوں کے سنتکار ہیں ساتھیوں جو ہمیں ویراست